سلام علیکم ورحمت اللہ محترم دوستو ابھی دیکھو ہم جا رہے ہیں ورلڈ کا سب سے بڑا جھولا دیکھنے کے لئے جھولا یعنی جسے ہم لوگ جو ہے جو جھولا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ عمومن میلے وغیرہ کے اندر جو جھولا لگایا جاتا ہے ویسا جھولا جو ہے دیکھئے یہ ہمارے تمیم بھائی خاص طور پر بتانے کے لئے لے کر آئے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھولا ہے یعنی یہ جھولے کے اندر اگر ایک آدمی بیٹ جائے تو اس کو نیچے سے اوپر تک جانے میں پورا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور یہ پورا سمندر کے کنارے ہیں یعنی اس کے اندر اگر آدمی بیٹھے تو اس میں سے پورا جو ہے سمندر نظر آتا ہے اس طریقے سے وہ بنا ہوا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ محترم دوستو ابھی زہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور ما شاء اللہ یہ جو خوبصورت مسجد ہے دوبائی گورنمنٹ نے اس کو تعمیر کیا ہے جامع الرحیم اس مسجد کا نام ہے جامع الرحیم مسجد میں سب سے بڑی جو مجھے خصوصیت لگی ہے وہ یہ کہ ما شاء اللہ مسجد تو ایک دم بہترین بنی ہوئی ہی ہے لیکن مسجد بنی ہوئی ہے سمندر کے کنارے پر میں سوچا چلو بھائی زہر کی نماز ہو چکی ہے ما شاء اللہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ ضرورت کے لیے گئے ہیں تب تک میں تھوڑا سا ایک مسجد کا جو خوبصورت نظارہ ہے اس کو اپنے کیمرے میں قید کرلو تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے اس کو اپنی نظروں سے دیکھ سکے کہ مسجد کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے مسجد کے بازو ہی سمندر کا کنارہ ہے یارڈ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ما شاء اللہ چاروں طرف خوبصورت بہترین صاف ستری دھولی ہوئی عمارتیں ہیں اور یہ دیکھئے مسجد بھی ما شاء اللہ سبحان اللہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی خدرت اللہ کی نعمت ما شاء اللہ بہترین منظر ہے یہ چلی یہ میں نے کہا کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتے ہیں ضرور آپ لوگوں کو بھی یہ خوبصورت مسجد مسجد کے بازو کا سمندر کا کنارہ اور یہ نظارہ یہ آپ کو پسند آئیں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے وہ بہترین ٹھیک ہے ٹھیک ہے یقین ٹھیک ہے جلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 کہ دیکھو یہ دوبائی کے لوگ جو ہے آج سے تیس چالیس سال پہلے تک سمندر میں سے موتی نکالتے تھے اور مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے اوٹ بھی ان کے پاس میں تھے اوٹوں کی چرواہے بھی ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بدلے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک چینج لائے تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لئے یہ کہ جو لوگ وقت کے حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں بدل دیتے ہیں تو وہی لوگ دنیا کی تاریخ بھی بدلتے ہیں جو لوگ وقت کے حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدلتے نہیں چینج نہیں کرتے تو ویسے لوگ جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ صرف اپنی زندگی کو جو ہے گزار سکتے ہیں اور اپنے وقت کو برباد کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ آئی ٹی کمپنیز بھی دیکھ رہی ہے آئی بی ایم ہے اس کے بازوں میں اوریکل ہے اچھا یہ انٹرنیٹ سیٹی ہے گیا اچھا آپ ان جب پام جمعیرہ میں جا رہے تھے تو اس کے وہ سائٹ سے آپ ان تھے تو وہ مایکرو سافٹ بھی ہے بازوں میں ماشاءاللہ تو ہمارے بچے لوگوں کے لیے کتنی اپورچونیٹیز ہیں یہاں پہ بچوں نے اپلائی کرنا چاہیے جاپس کے لیے ویپرو بھی ہے ماشاءاللہ ٹی سی ایس بھی ہے یہ تو وہی لگ رہا ہے مجھے یعنی جو آئی ٹی سیٹی ہے پوری برابر ہے یہ دوبائی انٹرنیٹ سیٹی بورڈ ہی نظر آ گیا ویپرو بھی دیکھ رہے ہیں ہم پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویپرو کے بازوں میں گوگل ہے اور اس کے بازوں میں بھی اور بھی بہت ساری کمپنی آئے دیکھو دیکھو یہاں دور سے بھی نظر آ رہی ہے مجھے کچھ سیمسنگ ہے سیمسنگ کے بازوں میں کیا ہیں ٹی سی ایس والوں نے بھی ان کا لوگو اصل میں چینج کر دیئے تو پہچاننے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے یہی ٹی سی ایس ہے بلکے تو خیر میرے بتانے کا مقصد یہی ہے بھائی کہ دیکھو ابھی یہاں پہ جو ترقی ہوئی ہے دیکھو یہ سائیڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ان لوگوں نے بنائی ہے اب بہت سارے لوگ گولیں گے یہ دنیا ہے یہ دنیا کی بڑائی ہے اور یہ دنیا کی چیزیں ہیں اور دنیا کی زیب و زینت ہیں تو دیکھو اصل میں کیسا ہے دنیا آپ کے دل میں نہیں اترنا چاہیے وہ اگر آپ کے دل میں اتر رہی ہے اور آپ اگر انڈیا کے اندر جو ہے نا اپنے جھوپڑے میں بھی بٹھ کے اس پر فخر کر رہے ہو تو وہ آپ کے لئے دنیا ہے اصل یہ ہے کہ یہ سب ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں اور یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے اپنی زندگی کو کس اعتبار سے سلیقے والی بنا سکتے ہو اسے زندگی کا سلیقہ کہتے ہیں ایک ترتیب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اگرام کو ایسے ہی ڈسیپلین سکھایا رہنے کا طریقہ سکھایا زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا اور ایک مومن کیسے ہوتا ہے مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے تو اس کے لئے ماشاءاللہ یہاں پہ ہم آئے یہاں کی ہم نے ترقی دیکھے اور یہاں کے یہ بھی ماشاءاللہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے زیرو سے شروعات کر کے آج جو ہے کہاں سے کہاں پہنچے ہیں کہ پوری دنیا یہاں پہ عمری ہوئی ہے پوری دنیا جو ہے آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی تو اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا اپنے زندگی کے اندر ایک چینج لائیا ایسے ہی ہمارے بھارت کے اندر جو نوجوان ہیں انہوں نے بھی تعلیمی اعتبار سے اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں پہ ہزاروں نوجوان ایسے ہیں ڈگرییاں لے کر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہ اگر کوشش کرے یا ایسے ملکوں کے اندر بھی آپ کے لئے جاپس کا اتنا بڑا اسکوپ ہے ابھی ہم نے دیکھے کہ ہر لائن کے اندر ابھی ہم نے میٹرو ٹرین میں سفر کیے مونو ریل میں دیکھے وہاں پہ دوسرے ملک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹکٹ لینے کے لئے دینے کے لئے کیونکہ یہاں کے لوگ تو کچھ کام کرتے نہیں ہیں ایسے ہی ہم ابھی نماز کے لئے گئے اور اسی طرح سے جو ہے اور دوسرے جگہوں پہ ہمارا جہاں پہ بھی جانا ہو رہا ہے تو ایک چیز یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی یہاں پہ کام کرنے والے جو ہے دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ایسے ہی کوشش کرتے رہنے کا جوب کی تلاش میں ہیں کام کی تلاش میں ہیں اور اس طرح سے آپ کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کو یہاں پہ بھی اچھے سے اچھی جوب مل سکتی ہے اور اپنے ملک میں بھی رہ کے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی فکر کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں تو بس میری آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے درخواست ہے دیکھو ابھی ایک مسجد بھی جو ہے سامنے ہمارے آ رہی ہے مسجد کی ہم زیارت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت ہمارا مقصد یہی تھا آپ کو ذرا موٹیویٹ کرنے کا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھے کہ بھائی کوئی بھی اپنے وقت کو برباد نہیں کر رہا ہے سب لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں تو ایسے کام کرتے رہے تو کچھ نہ کچھ اس کے ریزلٹ اور نتیجہ آتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ محترم دوستو دیکھیں ابھی ہم لوگ تمیم بھائی اور میں ہم لوگ نکلے تھے لنچ کے لیے لیکن راستے میں ہم کو یہ بہت ہی خوبصورت مسجد نظر آ گئی تو میں بولا چلو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ویڈیو کے کیمرے میں جو ہے قید کر لیتے ہیں کہ ایسی خوبصورت مسجد ہے جو ہے نا وہ پھر بعد میں کہاں انڈیا میں دیکھنے کے لیے ملیں گی اپنے وہاں تو وہی ہے پھر نچے پوری دکانیں ہیں اور اوپر مسجد ہے اللہ ماف کرے یہ مسجد ہے ایسی ہوتی ہے دیکھو مسجد ہوگی تعمیر جو ہے نا ایسی ہونا چاہیے کہ ایسی مسجد دور سے بھی اگر نظر آ رہی ہے تو آدمی کے اندر کی جو روح ہے اس میں سے دروش شریف نکلنا چاہیے اللہم صلی علیہ سیدنا وحبیبانا وشفیعنا ومولانا محمد مبارک وسلم یہ مسجد ہے ایسی ہے مسجد ایسی دور سے نظر آ رہی ہے تو بھی مسجد کو دیکھ کے آدمی کے اندر کا ایمان جوش مارنا چاہیے اور بے نمازی بھی اگر ہے تو خلی مسجد کو دیکھ کے اس کے اندر نماز کا شوق اور زوق اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ واقعے میں بھی اگر مسجد ایسی ہے تو کسی کی بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہونا چاہیے مسجد ایسی ہوتی ہے دیکھئے آپ یہ مسجد مسجد دیکھئے مسجد کی خوبصورتی دیکھئے ماشاءاللہ اس طرح سے چلی اب ہم لیتے ہیں آپ سے ذرا اجازت اور آگے بھی ایسی کوئی مسجد نظر آئی تو بتاتے رہیں گے آپ کو ٹھیک ہے سلام علیکم